We want justice! فیاض پریزیڈنٹ جمہو کشمیر ایمپلائیز کوارنیشن کمیٹی ایک امریلہ آرگنیزیشنی جمہو کشمیر کے ایمپلائیز کیا دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ ساڑھے چار لاکھے قریب ایمپلائیز جو ہیں ان کے سیلری اکاؤنٹ جمہو کشمیر بینک میں جمہو کشمیر کا ایمپلائی گورنمنٹ ایمپلائی مین سٹیک ہولڈر ہے جمہو کشمیر بینک میں ہم نے بار بار ہم جمہو کشمیر بینک کی ایمپلائیز سے بھی ملے اور ان کے ڈومین میں بھی ہم نے بہت ساری میمورینڈم یہ ڈیمانڈز دیئے سب سے پہلی بات یہ علمیہ ہے کہ ہم جمہو کشمیر کا ایمپلائی جو ہے اس کو جمہو کشمیر گورنمنٹ نے منڈیٹری رکھا ہے کہ جو سیلری اکاؤنٹ ہے وہ جمہو کشمیر بینک میں ہی ہونا چاہیے حتانکہ یہاں پہ سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اور دیگر بینک ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے جمہو کشمیر ایڈمنسٹریشن یہ منڈیٹری رکھا ہے جو بھی کوئی گورنمنٹ اس کی سیلری جو جائے گی وہ جے کے بینک میں جائے گی اب جب ہمیں جے کے بینک کے حوالے کیا گیا ہے تو جے کے بینک کی پالسی دیکھئے پہلی بات اپنی ایمپلائیز کو چھے پرسنٹ انٹرسٹ پہ وہ لون دیتے ہیں اور ہمیں گیرہ سے بارہ پرسنٹ پہ انٹرسٹ پہ لون دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اپنی ایمپلائیز کو پندرہ لاکھ دس لاکھ سے اوپر اوپر جو ہے سی سی لیمٹ وہ بنا پوچھے دیا جاتا ہے اور جو ہم ایمپلائیز ہیں انہی کے سپرد کیے گئے ہیں لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے اس کے باوجود جو ہے ہم نے ان کو بارہ کہا کہ زیادہ نہیں چھے سے بارہ مینے جو ہے ہمارے جو ہے سی سی لیمٹ انکریز کی جائے تیسری بڑی بات لبرلائزیشن کیوں نہیں ہونی چاہیے ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہمیں حق نہیں ہے دوسرے بینکس میں اپنی آکاونٹ رکھنے کا کیا یہاں جے کے بینک کی سپریمیسی ہی چلے گی جے کے بینکس تانہ شاہی چلے گی جے کے بینک کی اور جب ہمارا ایمپلائی ہم ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ایمپلائی کے ساتھ یہ حال ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ہمارا ایمپلائی جب جے کے بینک میں جاتا ہے مین سٹیک ہولڈ رہے سیلری وہاں آتی ہے لون ان کا ہم سے وہ ارن کرتے ہیں ہماری انٹرسٹ ہم انٹرسٹ بہت سارے دیتے ہیں جے کے بینک کو ہماری ایمپلائیز آن لون لیکن وہاں پہ دیکھیں ہماری ایمپلائی کی کریڈیبلی کیا ہے اس کے ساتھ پیش کئی سے آاتے ہیں وہاں کی سٹ آف میمبرز ان چیزوں کو ہم نے بار بار سرکار تک بھی اور اس کے ساتھ جے کے بینک ایتورٹیز تک بھی پہنچ آیا ایک لیگل اور پراپر طریقے سے لیکن آج تک اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا کوئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوئی تو اس لئے ہم مجبور آگئے آج پریس کالنی سری نگر میں آپ کی وسادت سے میڈیا کی وسادت سے یہ بات سرکار تک پہنچانے کی کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں آلریڈی ہم نے پٹ فورت کی ہے سرکار کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں وہ موقع دے ہم دوسری بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ رکھیں دوسری بات جے کے بینک اگر اپنی پالسیز میں تبدیلی نہیں لائے گی جو ہم نے جنون ڈیمانڈز ان کو دیے ہیں تو ہم جو ہے اپنا احتجاج کنٹینیو گئے دیکھیں مجھے میں بتانا بھول ہی گیا تھا اپنے اس میں بائٹ میں آپ نے اچھا سوال پوچھا آپ دیکھیں ہمیں اتنی امپورٹنس ہے جب کوئی بزنس لون لیتا ہے یا کوئی بھی لون لیتا ہے ان کو سب سے منڈیٹری ہوتا ہے کہ گورنمنٹ امپلائی کو گارنٹر لیا جائے اور ہم گارنٹر جب بینک ہمیں اس وقت ہم پر یقین کرتی ہے اور ہم کو امپورٹنس دیتی ہے اتھنٹیکیٹ مانتی ہے کہ یہ بندہ جب گارنٹی دے گا جی کے گورنمنٹ کا امپلائی تب ہم آپ کو لون دیں گے جب ہماری باری آتی ہے اپنی اس وقت وہ گارنٹی وہ آتھنٹسٹی کہاں جاتی ہے یہ جمہو کشمیر بینک کے آپشلز جانے اور اس لئے یہ دوگلاپن ہے یا ایک تو ہمیں ہم آنے والے دنوں میں ہم بائیکارٹ کریں گے ہم کوئی گارنٹی کسی کو نہیں دیں گے اور ہم ہماری جو گارنٹر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ زبردست غلط سلوک کیا جاتا ہے بینک کی طرف سے اور ایک ایک پروسیجر ہوتا ہے اگر کوئی گارنٹر بیٹھا ہے یا کوئی ڈپارٹنس کو لیگل نوٹس ہوتی ہے اس کو انٹی میٹ کیا جاتا ہے اس کو لے کر آہاں پہ اس کو بازا ہے تو اس کو انفارم کیا جاتا ہے کال آتی جیسے دوسرے بینکوں میں آتی ہے بھائی آپ پہ ڈپارٹر ہو رہے یا کچھ اور ہیں بلکل بینہ پوچھے اکاؤنٹس بند کیا جاتے ہیں بینہ کوئی 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 پروسیجر ہی نہیں ہے جیسے ہم نے دوسرے بینک اس میں پروسیجر دیکھا ہے اس لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں ہمیں اس مسئبت سے چھڑکا رہ دیجئے ہم دوسرے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگوں کے لون اکاؤنٹس سے وہاں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے ایسا نہ ہو کہ جے کے بینک سے ہمارے ساڑھی چار لاکھ امپلائی جوئے آنے والے وقت میں وہاں سے اپنے اکاؤنٹ بند کریں جے کے بینک نہیں مانتا ہے تو